اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اور دکہانی لوج پر خوشان دید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے آج کے ویڈیو میں سنتے ہیں عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی اکلا زوال داستان نوول عبداللہ کے اپیسوڈ نمبر ایک ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شہرہ جہاں محلات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مان کی طرح بیرنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی اس وقت شہر کے عمرہ کے چند بگڑے ہی اولادوں کی خرمستیوں کی عماج کا بنی ہوئی تھی فیضان سپورٹس کاروں اور ہیوی بیکس کی چنگارتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا ماملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکٹری کے لاتلے صاحبزادے بکار یعنی وکی کی مرسریز سپورٹس کار تھی اس کے بعد ملک کے معروف سندکار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد صاحب یعنی میری مینی جیکوار تھی اور میری پیچھے صوبائی وزیری مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنے دو سیدہ کے ساتھ ہیوی وائک پر فراتے بڑتا مختلف کاریوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوٹا ہوا چلا آ رہا تھا باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پڑ تھے لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیمہ ہو کے ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے بکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک کھیلے کو ہلکا سا چھو لیا کھیلے والا ایک جانت کو کودھا اور اس کے کھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریل بچے نے یہ دن فضا میں بہت سے خاکستری خوبارے چھوڑ دیئے ہوں میں اسی ناریل کسی کرنیٹ کی طرح میری کار کے وینڈ سکرین سے ٹکر آیا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کی جالے جیسی رکھیں اوبر آئیں میرے ساتھ کارڑی میں بیٹھیں گوانر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی اور اس کے ہوں سے انگریزی گالیوں اور مبلزات کا ایک دفان مکی کی شان میں اُبل پڑا میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی ایک سبچاس کی سپیڈ سے دوڑتی ہی بائیک کا پیہ ناریل کے اوپر چڑ گیا اور بائیک فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی دوب سے نکلا ہوا گولا لیکن کاشف نے اپنے ہواس کابوں میں رکھے اور بائیک کو زمین پر لگتی ہی ایک جانت کو جگا کر پلٹ میں سے بچا لیا دوبتہ اس کی پیچھے آتے ہوئے دو موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے سڑک پر دور تک ان کے بائیکس کے فسلنے کی آوازیں اور سکریچنگ گوشتی رہی شاید ریس میں شامل ایک آت کار بھی فسلی لیکن میں موٹ کر دیکھ نہیں پایا ان کے اس وقت میری ساری دوجہ آگے سڑک پر دور تھی وکی کی مرسیڈیز پر تھی وہ جانتا تھا کہ اپساہلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتی ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے کاشک گاڑی کی کھرکی سے ہاتھ نکال نکال کر مجھے اشتیال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر پیٹھی اس کی بلایت پلٹ کزن ٹینہ بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی جو اینے کو مزید مشتل کرنے کا باعث بن رہا تھا آخری دس کلومیٹر کا بور دیکھتے ہی اینے نے مایوسی سے سر ہلایا نہیں ساہر اب ہم نہیں جیت سکتے فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے ہم ہار گئے ساہر میں نے اینے کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیر بدل کر ایکسلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اینے بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید مفرت تھی میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں جیت ہمیں خود ہی سب سے تک سکھا دیتی ہے ہار البتہ ہار کو بقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی لیکن میں خود فلحال اس مند سے ناشنا تھا اور کم از کم آج تمہیں کسی صورت ہارنا نہیں جاہتا تھا کیونکہ مقابلے پر میراز لی حریف بکی جو تھا اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا جب ہم کلاب کے نیل گندوں میں برے ماحول میں اپنے اپنے برے ہوئے سگرٹ کے کش لگا رہے تھے فیزان میں دونے اور بیر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دونہ کشید کرنے کی سامل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شدومت سے شریک تھا صرف اینے ہم میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مقصوص دوئے کی زیادتی سے گھٹنے لگا تھا پتہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر صبر دستی میں جو کلاب رون سے باہر کھلے فضاء میں کھینچ لائی تھی اوف ساہر کیوں پیٹے ہو یہ زہر نفرت ہے مجھے اس دونے سے لیکن کل رات اینے کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی بکار نے بحث شیر دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی سپورٹس مرسیڈیز لے کر دی ہے وہ اسے دھائی سو کی رفتار سے دھڑاتا ہوا کالے جا سکتا ہے کاشی کی چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنگ دے دیا اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا دول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس اس سالی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دور رہی تھیں پھر اس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کی این سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کولتار کی سڑک تھی جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا پورا ایک گروپ حجوم کی شکل میں چیخ چلا کر اور نارے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا انہوں میں وہ دو لڑکی بھی موجود تھے جن کی ہاتھ میں سفید رومال تھے جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا آخری پوائنٹ اب صرف دو کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا اور ہماری سپورٹس کارین جس رفتار سے دور رہی تھیں اس حساب سے یہ دو کلومیٹر صرف دو لمحے کی دوری پر تھے لیکن کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور پھر پر لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آہے گیا سڑک کے اختدام سے کچھ قدم پہلے سڑک کی بائیں جانے پر ریت کچھ اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچہ سا ٹیلہ بن گیا تھا میں نے گیر بدلا اور چلا کر رہنے سے کہا سیٹ پیٹ اچھی طرح کس لو اینی شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا اس سرہ سینہ ہو کر چلائی نہیں ساہے لیس فرگوڑ سیکھ ساہے لیکن اینی کی چیخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی اور میری جگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑی جیسے کوئی گلائیڈر اونچے اوران اڑھنے سے پہلے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگے ہوئے سرک جنڈے کو کروس کر گئی فضا میں تیرتی ہوئے میرے نظر نیچے دو فٹ پیچھے آتی مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی جس نے جنجلہ حد میں اپنا سرزور سے سٹیرنگ پر دے مارا تھا میری جگوار ایک زوردار آواز اور شدی جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتلے ساحل سے ٹکرائی اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دماغے کے ساتھ بسٹ ہو گئے کار زور سے لہرائی لیکن اس کے اولٹنے سے پہلی ہی میں نے پوری قبط کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی لیکن گاڑی کے گونٹ سے نکلتے ہوئے دھونے اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی ہناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کار کم از کم میری کسی کام کی نہیں رہ گئی مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا خوشی تو اس بات کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر بککی کو ہرا دیا تھا ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گونٹے ہوئے ریت کا جو دوپان اٹھایا تھا وہ اب تھم چھکا تھا اینڈ جس نے کار کے اوران بڑھتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جرجری لے کر بولی تم بلکل پاگل ہو سا ہے you are totally mad میں نے انہی کی طرف ایک مسکراہت پر ہی نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتھر آیا سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا وہ سب ہی شور مچا رہے تھے دور بکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا نہ کہ فضاء میں اڑانے کا لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا وہ سب ہی اسے شرط ہارنے کے رکم کا مطالبہ کر رہے تھے ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رکم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ بھی جاتی تھی لیکن اس رکم کی حیثیت سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رکم تھی تبھی میں نے اسہ کی رکم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی ایمپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں سارے زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا میں ان سب کو لڑتا جگڑتا چھوڑ کر ایک انچی چٹان پر بنے پتھر کے ونچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے ہاتھی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشہول ہو گیا میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت پتہ کہ فوراں بعد میرے لیے اپنی امیت کھو دیتی تھی سو آج بھی یہی ہوا ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ اپنی عزیز دوست اینی کے زندگی ویداؤ پر لگا دی تھی اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی اور مجھے اس فتہ کی تقرار سے کوئی سروکار نہیں تھا میں نے نیچے اینی گروپ اور ویکی کو لڑتے جگڑتے دیکھا اور اپتا کر سگرٹ سلگا لی دکتن دوئے کے نیلے مرگولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دو سڑت پر دورتی ہوئی کالے رنگ کی بڑے سی شیورلے گار پر پڑی اچھی گاڑیاں بچپن سے ہی میری کمزوری تھی اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتی ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلے گار کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے اور نئے موڈل کے یہ شہزادی اب تو ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کے جانے مبزول ہو چکی تھی جب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رکھ چکی تھی گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانے بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسی سہن میں جا کر ہوتا تھا ان اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے مکار کی سواریوں اور ان کی غلیے پر زیادہ غور نہیں کر سکا بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران گن تھی کس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درکاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھی ہیں اچانک میرے دل میں اس کاری کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابری پیسی بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی چانیت نظر دھڑائی تو سبی کو مشغول پایا کوئی بار بی کیونکہ تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیو کامت سپیکر اور میوزک سسٹم اتا رہا تھا اینے نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا میں نے جوابنوں سے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیٹر میں پانی ڈال رہا تھا کہتے ہیں سوارے بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے اور اس کول کی پرک اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیز شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیکے سے سنبھالا گیا تھا میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا اپنے میں ریور نے میری مہویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا کیونکہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں گاڑی پسند آ گئی ہے کیا میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہت پھیل گئی گاڑیوں کا کوئی بھی شکین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے ریور میری بات سن کر کل کل آ کر ہس دیا اور فخر سے بولا سچ کہا آپ نے دراصل ہمارے سیف صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شاپ پالا ہے بلکہ انہیں تو آلہ سے آلہ گاڑی رکھنے کا جنین ہے اب اسی گاڑی کو دیکھ لیں پچھلے ہی مہینے امریکہ سے مگوائی ہے ہمارے صاحب کو جپانی گاڑیاں بلکل بھی پسند نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے گرائیور بات کرتے کرتے آٹھ پاکہ اچانک مدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے بچھلے دروازے کی جانب لگا میں نے چونکر ڈرائیور کی نظر کے تاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند لبھوں کے لیے مبہوط سا رہ گیا اوپر سے ایک ادیر عورت کے ساتھ ایک پری رخ مہجبین دیرے دیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا قیراج ہنسنی پانی میں تیار رہی ہو عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھام رکھا تھا اور اس عشوہ تراز میں اپنے رخ پر باریک نکاب کی تہپی ڈال رکھی تھی لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کالے نکاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے آشنا نہ تھا لیکن کچھ چہرے ایسی بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تاریف اور نئی معنی دے جاتے ہیں وہ چہرہ بھی ایسا ہی اور لاکھوں میں ایک تھا ڈائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول لیے تھے رڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شانے بینیازے سے چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی ڈائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھٹکی سے آگے بڑھ گئی تبھی مجھے بھی جیسی ایک جھٹکا سا لگا میں اپنی حواس میں واپس آ گیا لیکن تب تک کار کافی دو جا چکی تھی مجھے خود پر شدید حصہ آیا ایسی بھی کیا بے خودی کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تنوٹ کر لینا چاہیے تھا اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بیجینی اور کچھ کھو دینے کی قصق کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا میں نے زور سے سر کو یوں جٹکا جیسے خود کو ان بہت اداس اور ساکر جلد جیسی آنکھوں کے سہر سے ازاد کروانے کی کوئی ناکام سی کوشش کی ہو اچانک ہی میری نظر پہاڑ کی چھوٹی پر پڑی اور میری قدم خود بخود ان پتھریلی سیڈیوں پی جانے بڑھ گئے جن کے افتدام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا شاید میری دل میں کہیں میں کہیں یہ خواہش مچھے لکھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ سی عمارت میں جس کی زیارت کے لیے اس گلڑھوک کے قومل قدم اتنی دور تک اٹھے تھے دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی انچائی پر نظر نہیں آتی تھی لیکن جب میں آخری سیڈی چڑھ کر درگاہ کے سہن میں پہنچا تو پسینے سے شرابور اور ہاں پر رہا تھا وہاں خاصے ظاہرین موجود تھے جو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی مندوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے تھے کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا تو کوئی لنگر خانے میں دیکھیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا ایک چانب اکھاجی صاحب دودھ میں زافران اور روح سا گھولے اپنی سبیل چلا رہے تھے ایک چانب چند افراد مورچل لیے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے مجھے ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی صحیح نے رکا ہوا ہے لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں گری ہو جاتی ہوں گی کفارے ادا ہو جاتی ہوں گے ایکنی سوچوں نے غلطہ کھڑا تھا کہ اچانک میرے کب سے ایک بھاری لیکن مرائم سی آواز ابری کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں میں چونک کر پڑھتا میرے سامنے میری ہیمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہنٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہت لیے کھڑا تھا سفید رنگ کے کتے شلوار میں مربوز اور چہرے پر کالی گنی شرعی داڑی خوب چچ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور لہجے میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی میں نے مسکراہ کر جواب دیا جی بہت شکریہ میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا تھا آپ کی تعریف تعریف کے لائق تو کچھ میں نہیں ہے میرے پاس ہاں البتہ تعریف کے لیے نام عبداللہ ہے میں نے عبداللہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مسافہ کیا اس نے بات جاری رکھی اسی درگاہ کے ایک مجاور ہوں حدمت کرتا ہوں یہاں آنے والے ظاہرین کی میں نے بہت سے عبداللہ کی جانب دیکھا آپ اپنے گفتگو سے تو پڑھے لکھی لگتی ہیں پھر یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادوری چھوڑ دی وہ میری بات سن کر ہلکے سے مسکایا شاید آپ بھی پڑھائی کا مقصد صرف کسی سرکاری نوکری کا حصول ہی سمجھتے ہیں بیسے میں نے بھی کچھ سفیسیا تو کیے تھے لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ اب تک تو صرف وقت ہی ضائع کرتا رہا بہرحال آپ بتائیے میں آپ کی کیا فدمت کر سکتا ہوں نہیں کچھ نہیں دراصل میرے دوست نیچے ساحل پر میری رات تک رہے ہوں گے آپ سے مل کر اچھا لگا میں نے عبداللہ کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور واپسی کے لیے پڑھتا پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی کوئی منت نہیں مانگیں گے آپ میں مسکرا کر پیٹا چلیں یہ وعدہ رہا جب کبھی کوئی منت مانگنی ہوئی تو یہیں آپ کسی درکہ میں آ کر مانگوں گا امید ہے شنوائی ہوگی میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرا دیئے مجھے انتظار رہے گا میں اس کی جانب الویدائی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا نیچی وہ سب ہی میری لیے فکر مند ہو چکے تھے مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے اینی برس پڑی ساہر یہ کیا مزاق ہے تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر حلکان ہو رہے تھے کہاں چلے گئے تھے کن کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں وہ رہانسی ہو کر چھپ ہو گئے میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑے معاف کر دو یار میرا ارادہ اتنے دیر لگانے کا نہیں تھا بس دیر ہو ہی گئے میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ کو دیکھنے کیلئے چلا گیا تھا میری موں سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے این سامنے کو وم کھوڑ دیا ہو درگاہ سہر تم ہے یہ تو ہے نا میں سب کی حیرت بجاہ تھی ہم میں سے وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا ایت کا کہ بھی کبھی زیرت کی ہو ہم وہ تھے جن کے لئے لوگ منتیں مانگتے تھے ہمیں بھلے ایسی جگھوں سے کیا واسطہ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے جنہیں بھن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ محسر تھا پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی ہم سے تو ہمارا خدا بیسے ہی صدا کے لئے راضی تھا میں نے جرمانے کے طور پر اسی رات سب کو ہالیڈین میں ڈینر لڈاوت دی تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا لیکن اینی ابھی تک روٹھی روٹھی سی تھی وہ مجھ پر دوسروں سے کہیں زیادہ اپنا حق سمجھتی تھی اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹنے پر مجبور بھی کرتا تھا اینی کی یہ خاموشی واپسی پر بھی تمام راستے بھر کر آ رہی لیکن میں جانتا تھا کہ ہسپیل معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نہیں آئے گی لیکن اس رات تھکن کے وجہ سے میں اس قدر گہری ایمی تھا کہ ناجہ نے کتنی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا دوسر جانب سے انہی کی پریشان اور کسی قدر جنجلائی ہوئی آواز ابری اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں اس کی جنجلاہت پر مجھے ہسی آگئی ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تم نے درجل لوگوں کی موجودگی میں یہ حد کیا تھا کہ اب آئندہ تم اس سے کبھی بات نہیں کروگی تم جانتے ہونا میں تم سے بات کی بینا نہیں رہ پاؤں گی اسی لئے اتنا اکرتے ہو یار میری کیا مجال کہ میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجی کے سامنے ذرا سے بھی اکر دکھانے کی جورت کر سکوں مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے مزاق مت کرو صاحب میں بہت سنجیدہ ہوں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اچھا بولو کیا چاہتی ہو تو اسی جانب سے آنے کی شرارت پر ہی آواز اگری تمہیں اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو اینی نے ایک تھنڈی سیاہ پری یہ ہی تو مسئلہ ہے تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں اینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آت بار ضرور پڑھتے تھے اور لگتا تھا کہ آج کی رات بھی پھر انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی لیکن آج میں اس سے بحث کے موض میں بلکل بھی نہیں تھا وہ کم آنے نہیں تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بلکل یقین نہیں رکھتا محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا ایک محضب ذریعہ ہے بس ایک لفظ ہے اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں وہ میری بات سن کر چپسی ہو گئی پھر آہستہ سے بولی میں تو تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجے زمین پر یہ خدرو پودا اوگ جائے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی اپنی کا آٹ اور چوبن سے زخمی کر دیں تمہارا قصور نہیں ہے ساہر شاید یہ میری ازاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے سویٹ ریمز ایم نے فون کاٹ دیا میں حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا اس لئے کی کو کیا ہو گیا ہے اچانک آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیر نے اپنا اثر اس وقت پہ رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دیرے دیرے بند ہوتی چلی گئیں اگلے چاند دن تک میں ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نجانے کی چونک سجاتا تھا اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی ہیں لیکن مجھے وہ بڑی شہر لے دوبارہ نظر نہیں آئی پتہ نہیں وہ شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سی اس درگاہ کی حاضری کے لیے آئے تھے میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس پیچینی کی اثر بجا کیا تھی پھر سب سے پہلے کاشف نے میری یہ کاریادرہ محسوس کر لی اور چوتھی بھی اس نے مجھ سے آخوکار پوچھ ہی لیا کیا بات ہے یار یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑے کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام بارداد اسے تفصیل سے سنا دی اوہو تو یہ بات ہے اب سمجھا میرا یار دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سر کرتا ہے یار کسی کو تو بخش دیا کرو جہلیہ تم نے اس لڑکے کا اپیتی بیان کیا ہے اس سے ایک بات تو کنفان ہے کہ شیز نوٹ لیوڈائک اوہ شاڑا پیار ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے صرف ایک تجسس ہے کہ آخر شہر میں اسی کونسی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کو شوق رکھتی ہے لیکن میں اس سے واقع نہیں ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں کہیں اور کسی دوسرے شہر سے وہاں آئے ہوں کاشر بولا یہی تولیجن ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے پتہ نہیں کیا لیکن میں اس لڑکے کی اداس آنکھوں میں چھپی داستان کو پڑھنا جاتا تھا لیکن افسوس پر نہیں پایا کاشر کچھ دیر تک اور سے میری جانت دیکھتا رہا پھر ایک تم اچانک کھڑا ہو گیا چلو اٹھو کہاں آؤ اس آنکھوں کی کہانی کا راز جاننے کے لیے چلو دیر نہ کرو میں کاشر کی عادت سے واقع تھا ایک بار جو بات اس کی ذہن میں بیٹھ جاتی تھی پھر اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی کچھ ہی لمحو بعد کاشر کی چرکی جیت تیزی سے اسی سڑک پر رواں تھی جو اسی دیران ساحل کی پٹی کی جانت چاہتی تھی جہاں وہ درگاہ واقعہ تھی کاشر نے جیت بلکل سیڑوں کے قریب لاکر کھڑی کر دی میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں تمہیں وہ گاڑی یہیں نظر آئی تھی نا تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ نہیں سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا چلے اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس کاشر کی بات مان دینے کی سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا ہم دونوں تیزی سے سیڑیوں پلانکتے ہوئے درگاہ کے سہن تک اجا پہنچے باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا اس روز بیر کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑھ سکی تھی لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے سہن میں داخل ہو گیا تھا مجھے تو ان عذاب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑھی ہو گی تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا میں اسی سوچ میں گوم کاشر کے پیچھے پیچھے درگاہ کے سہن میں داخل ہو گیا کاشر نے بیرے سے میرے کان میں کہا میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑے کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تم یہیں گھہرو میں جانتا تھا کہ کاشر ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر ہزار پے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کاشر تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانے دھوائے دھو گیا میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کی نیچے رکھے پانی کے گڑوں کی جانے بڑھ گیا اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوائے تھا شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا ہم دونوں کی نظر بائک وقت ٹکرائی عبداللہ نے خوش دیلی سے میرا استقبال کیا ارے آپ کیا میں سمجھوں کی منت مانگنے کا قطط اتنی جلدی آ گیا میں ہس دیا نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا دراصل کسی کی خوش مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے عبداللہ نے اور سے میری جانے دیکھا میں دعا کروں گا کہ آپ کی خوش تشنا نہ رہے تھانک یو جیسے ایک بات کہوں اگر دوری نہ لگے ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں اور یہاں آپ جناب کے چکر میں پڑھ کر ہم آمخاہی تکل رکھ کے داغوں سے بندے جا رہے ہیں اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت ایزی محسوس کروں گا عبداللہ مسکر آیا چلو ایسا ہی سہی لفظ اور الکاف تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں ایک بات بتاؤ اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنے لاعلمی کی رجل سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا لیکن تم نے میری جوتے دیکھ کر مجھے اتارنے کو کیوں نہیں کہا کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح انجانے نہیں سہی پر میں نے درگاہ کے فرش کی بھی حرمتی کی تھی فرش تو پھر سے گل سکتا ہے سو دو لیا گیا تھا لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تمہیں تمہاری پہلی ہی حاضری پر ٹوپ دوں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے مہلے ہونے کو اہم گردانتا ہے میں نے وہاں سے عبداللہ کے جانے دیکھا تم اپنے دوروں اور دوروں سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملیق سی مسکراہت پھیل گئی بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی خوچ یہاں تک کھینچ لائی ہے تو کیا تمہاری خوچ ابھی مکمل نہیں ہوئی میری خوچ تو شاید کبھی مکمل نہ ہو میں جس راستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے جانے کب جہاں سے بھی کوجھ کرنے کا پروانہ مل جائے میں حیرت سے عبداللہ کا یہ فلسفہ سنتا رہا یہ میری اس نوجوان سے دوسری ملاقات تھی اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ وہ نہیں ہے جو وہ بظاہر نظر آتا ہے اتنے مکاشر درگاہ کے عقبی حصے سے نمودار ہوا اور اس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا میں نے عبداللہ سے رخصہ چاہی یہ ہماری دوسری لیکن تشنا ملاقات تھی امید ہے دیسری ملاقات جلد ہوگی اور ہم دونوں تک کھی طرح سے ایک دوجہ کو جان پائیں گے عبداللہ نے مسکرہ کر مجھ سے جوابیں مصاحبہ کیا جب جب جو جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے میں کاشر کی وجہ سے جلدی میں تھا لہٰذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہیں کر سکا کاش میرا فہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیش گوئی کو سمجھ باتا کہ آئندہ میری زندگی میں کیسے کیسے توفان برپا ہونے والے ہیں جب میں درگاہ سے باہر نکلا تب تک کاشر جیپ میں سوار ہو چکا تھا میری بیٹھتے ہی اس نے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی کام بن گیا ہے میں نے پوری معلومات حاصل کر لی ہیں میں نے بیچین ہو کر کاشر سے وضاحت چاہے رکو مت پوٹتے رہو کاشر نے گاڑی ہائیوے پر ڈال کر ریس پڑھا دی درست پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں ریس کے لیے آئے تھے تک وہ جمعیرات کا دن تھا اسی لیے اس دن یہاں تمہیں بہت زیادہ بھیڑ بھی نظر آئی وہ گاڑی بھی یہاں ہر جمعیرات کو آتی ہے گاڑی کے مالکان کے بارے میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں جان سکا بس اتنا پتا چلا ہے کہ وہ جدی پشتی رئیس ہیں جن دو عورتوں کو تم نے دیکھا تھا وہ ماں بیٹی ہیں کبھی کبار ان کے ساتھ دڑکی کا باپ بھی چڑھاگا چڑھانے آ جاتا ہے البتہ ماں بیٹی کا گزشتہ دو برسوں سے یہ پکا معمول ہے کہ وہ ہر جمعیرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھاگا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں تمہیں یہ سب کچھ کس سے پتا چلا میرا مطلب ہے کہ جمعیرات کی شام آنے والے ظاہرین کی تعداد تو اچھی پاسی ہوتی ہوگی پھر ان کے درمیان ایک خاص خاندان کو یاد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے کشف زور سے ہسا آپ کسی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے جناب یار چاہے ہر جمعیرات سینکڑو لگترگاہ کی زیارت کو آتے ہوں پر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کی نظر دیتا ہو اور پھر ان کی گاڑی اور ان کے رکھ رکاؤ کو تم نے خود نوٹس کیا ہے ایسے لوگ ہزاروں کی گرید میں بھیناں تب بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے اب آپ زیادہ سر مت کھپاؤ صرف دو دن کی بات ہے اس جنرات کو ہم خود یہاں درگاہ کی دروازے کی قریب پیرا لگائے بیٹھے ہوں گے صرف ایک بار کار کا ریجسٹریشن نمبر پتا چل جائے پھر اس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائے ہاتھ کا کام ہے جس ٹویٹ میری جاؤں اپلے دو دن میری زندگی کی شاید سب سے زیادہ بیچین شب و روز تھے پر وقت کسی طور گزر ہی جاتا ہے سو یہ دو دن بھی کٹ ہی گئے اور جنرات کی سپہر میں اور کاشف دونوں ہی اسی پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھے اس کار کا انتظار کر رہے تھے جہاں سے پہلی مرتبہ میری نظر اس گاڑی پر پڑی تھی وقت میں اس کچھوے کی طرح دیرے دیرے سرک رہا تھا جو دور ساحل کی کنارے پانے میں اترنے کی کوشش میں سرگردہ تھا لیکن ہر بار سمندر کے ایک بڑی لہر اسے اٹھا کر پھر سے دور ریتلے ساحل پر پٹک دیتی تھی میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنے کلائی پر بندی پڑی دیکھی مجھے یہی لگا کہ میری گھڑی کی سنوں کو بھی وقت کی کوئی ایسی ہیموں زور لہر اٹھا کر بار بار پیچھے پٹک دیتی ہے شاید وہ میرا تیرواں سکرڑ تھا جو پچانک کاشف زور سے چلایا وہ آ گئی میں متوقع انتظار کے باوجود ہیم زور سے چونک کر پلٹا جیسے کوئی انہونوں ہو گئی ہو دور بلکھاتی سڑک پر وہی شیورلے ریت اڑاتی دوڑی چلی آ رہی تھی ہمارے درگاہ کی سیوری تک مہنشنے کے وقتے میں وہ دونوں ماں بیٹی سیورییں چڑھ کر اوپر جا چکی تھی کاشف نے جان بوجھ کر اپنی جیف شیورلے کار کے بلکل قریب لاکر کھڑی کر دی تھی کار کا بے باوردی شوفر آج بھی اسی طرح کار کی سفائی میں مصروف تھا اس کی جیف سے اترتے ہی جب مجھ پر نظر پڑی اس کے آنکھوں میں شنسائی کی ایک جلک لہرائی جلدی سے سلام کر کے پولا ارے صاحب لگتا ہے آپ ہی ہماری بیگن صاحبہ کی طرح ہر جمعیرات کو یہاں آتے ہیں نہیں ہماری تھی بھی دوسری بھی جمعیرات ہے دراصل میرے دوست کو اس طرقہ کی زیارت کا بہت ارمام تھا سو اس ہفتے اسے یہاں لے کر آیا ہوں کاشک میرا اشارت سمجھ گیا اور گاڑی کے قرد خون پھیر کر ڈرائیور سے باپوں میں مشکول ہو گیا ڈرائیور نے چونکہ آج ہمارکتے بہت قیمتی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا اس لئے اس کے روئیے میں مروبیت کی ایک واسیہ جلک صاف دکھائی دے رہی تھی میں کاشک کو ریبر سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیریں چڑھتا ہوا درگاہ کسی ہم نے جا پہنچا آج میں جوٹو اتارنا نہیں بلا تھا سیریں پچھلی جمعیرات کی طرح لوگوں کا ایک ملہ سا لگا ہوا تھا اور بہت بھیڑ تھی مجھے اردلہ کہیں دکھائی نہ دیا میں نے اس مارک کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بیٹی مجھے درگاہ کے مرکزی امارک کے برامتے میں بنی پتھر کی جاڑی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی تھی اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا یکا یک آس پاس کی ساری بیر سب لوگوں کا حجوں اور ان کا سبھی شور یکتن موقع سا ہو گیا فضاء جیسے ساکت سی ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیوری سنگ مرمر کے دلے سہن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہیں ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہے اور کائنات کا ہر ذرا خاموش ہے حتیٰ کہ آس پاس چلتی ہوئی پروائی بھی گونڈی سی ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے اچانک کوئی سوالی مجھ سے زور سے ٹکڑایا اور ایک جھٹکے سے میرے ہواس واپس آگئے میں وہیں سہن میں کھڑا تھا جانے دو پل گزرے تھے یا دو سدیاں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا لڑکی اب بھی اسی جذب کے عالم میں دو زانوں بیٹھیں جالی کی طرف مو کیے پر کڑاتے ہو کوئی دعا مانگ رہی تھی میں سہر زدہ اسے دیکھتا رہا کالی چادر میں اس کا دھمتہ نور اور بھی واضح کر دیا تھا اور اگر میں شائر ہوتا تو شاید اسی لمحے اس کی ہاتھوں کی گلابی مخروطی انگلیوں اور لرستی پلکوں پر پورا دیوان لکھٹا ہوتا رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم ہجکیوں سے بقائدہ لرستنے لگا اور گزاروں کی تاہر رونے لگی اس کی ماں نے گھبرا کر اسے تھانا آج ان کے ساتھ شاید ان کے کوئی خادمہ بھی آئی ہوئی تھی لڑکی کی ماں نے سراسینگی کے عالم میں اسے پانی کی بوتل دینے کا کہا خادمہ ہڑ بڑھاتی ہوئی سے اٹھ کر باہر کی جانے بھاگی شاید وہ گاڑی سے پانی لینے کے لیے گئی تھی کبھی کبھی لمحے کے کسی ہزارویں حصے میں انسان کا دماغ اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کچھ ایسا ہی اس وقت میری ساتھ بھی ہوا میری قدم خود ہی یک بڑھ یک سہن میں درختوں کے نیچے پڑے پانی کے گڑوں کے جانے بڑھ گئے اور میں کسی سہر زدہ روک کی طرح پانی کا گلاس لیے اس لڑکی کی ماں کے پاس جا پہنچا ماں نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بیٹی کے مو سے لگایا پانی پی کر اس پری کی حالت کچھ سمجھ لی لیکن اس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ پھول کی مانت زرد ہو رہا تھا ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بری نظروں سے مجھے دیکھا شکریہ بیٹا میں گلاس لیے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا ان چند لمحوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیوں رکھا کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں میں اسے کچھ بھی نہیں بلا گیا اس ایک لمحے میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوتی گویائی سے محروم بدنصیبوں کی بے بسی کا بہت شدت سے اندازہ ہوا اتنے ان کی خادموں بھی دوڑے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچ چکی تھی ماں نے چند کھوٹ پانی بوتل سے بھی لڑکی کو پلائے خادمہ کے مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑی ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھر میری جانے محبت پر انگاہ ڈالی اور زیرے لفظ شاید کوئی دعا بھی دی لیکن میں یوں ہی بنا پلکیں جھکائے ساکیت کھڑا رہا خوش اس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا سین پار کر کے درمونی دروازے سے باہر نکل چکی تھیں میں ایک دم حواظ باختہ ہو کر یوں باہر کی جانے بڑکا جیسے کو مجھ سے میری سب سے تینتی چیز چین کر لے بھاگا ہو لیکن جب تک میں ظاہرین کی گویٹ سے دلجتا راستہ بناتا ہوا باہر سیڑین تک پہنچا وہ لوگ اپنے گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے رائیور نے کاشف سے ہاتھ ملایا اور میں نے دور ہی سے گاڑی پر روانہ ہوتے دیکھ کر میں بسی سے ہاتھ ملے اس وقت مجھے خود پر شدیر غصہ آ رہا تھا قدرت نے آج خود مجھے اتنا بہترین موقع دیا تھا میں کمسکن اس کی ماں کی دعا کا جواب تو دے سکتا تھا ان لوگوں کی سیڑیوں سے اترنے میں مدد تو کر سکتا تھا لیکن میں تو بس کسی معذور انسان کی طرح کھڑا ہی رہ گیا بوجل گل کے ساتھ سیڑیوں سے نیچے اترا تو کاشف میری جانت رکھا کیوں شہزادے کچھ بات بنی نہیں میں نے کاشف کو اپنے بے بسی کے احوال سنایا تو اس نے سر پیٹھ لیا کیا ہو گیا ہے یار اتنا بہترین موقع ضائع کر دیا آگے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں نے یہ گہری سانس لی اگر مسئلہ ہی سمجھ میں آ جاتا تو پھر رونا کس بات کا تھا کاشف نے اپنے سر جھٹکا بہرحال میں نے رائیور سے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں گاڑی کے مالک کا نام حاجی مقبول احمد ہے وہ کے بہت بڑے سنتکار ہیں اب آجداد یوپی سے عجیب کر کے پاکستان آئے تھے وہ دیر عورت ان کی بیوی اور لڑکی ان کی بیٹی ہے ایک موت دل اسلامی گھرانہ ہے اور حاجی صاحب خود دی درگاہوں اور زیادتوں پر چڑھاوی چڑھانے جاتے رہتے ہیں بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کا سلانہ عوص وہ کبھی نس نہیں کرتے ان کی بیٹی پڑی لکھی ہے اور حال ہی نے اس نے یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے وہ پہلے قدی اپنے ماں باپ کے ساتھ ان زیارتوں اور درگاہوں پر نیم جاتی تھی لیکن بھارت رائیور پتہ نہیں اس کی بیٹی جی کو گزشتہ دو سال سے کیا ہو گیا ہے کہ ہر جنہیرات کو اس درگاہ کا پھیرانوں نے خود پر لازم کر لیا ہے اور ہاں لڑکی ماں باپ کی اگلیوٹی اولاد ہے میں ہی ستائشی نظروں سے کاشف کو داد دی میں جانتا تھا کہ وہ ڈرگل سے زیادہ تر باتیں اگلوا لے گا لیکن اس نے تو میری دوکوں سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی تھی اور وہ بھی اتنے کم وقت میں تمہاری اس عالی کوشش پر میں تمہیں انعام کا حق دار ٹھہراتا ہوں کاشف میں صادق مندی سے سر جگایا آپ کی طرح نوازی حیال لی جا لیکن غلام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی اس مقبری کا آخر حصہ سن کر آپ یقیناً اپنی پوری سلطنت میرے حوالے کر دیں گے میں نے لڑکی کا نام بھی ٹرائیور کے زبان سے اگلوا لیا ہے کاشف میں مجھے تن کرنے کے لیے ایک لمبا وقت پھا لیا میں اندن بخود کھڑا اس کی طرف ہوں دیکھتا رہا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کا نام نہیں بلکہ مجھے میری زندگی یا موت میں سے کسی ایک پروانی کی تحریر کر کر سنانے والا ہو شاید میری پوری زندگی میں میری تمام سمائتوں نے مل کر بھی کبھی کسی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدید تمنہ نہیں کی ہوگی جتنی اس ایک لمحے میں مجھے کاشف کی زبان سے وہ نام سننے کی عارض ہو تھی زہرہ زہرہ نام ہے اس لڑکی کا میں نے دیرے سے زیر لب دہر آیا زہرہ اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا مجھے یوں لگا جسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے چاندی کٹھے نکلائے ہوں کاشے غور سے میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا اس نے پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا اگر میں گزشتہ پانچ برسوں میں ان پچاسوں لڑکی کے نام اور پتی نہ جانتا ہوتا وہ تمہارے زندگی میں ہفتے دس دن یا مہینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں تو اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یہ یقین کر لینے میں ایک لمحہ نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے شدید عشق میں مبتلا ہو چکے ہو لیکن تمہارے گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے میں تمہیں فلحال اس الزام سے بڑی قرار دیتا ہوں میں نے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا جت تک ہم ساحل سے واپس شہر پہنچے تک تک شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جت مگانے لگیں تھی لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنیاں جیسے دھیرے دھیرے کھپنے لگیں رات تک مجھے تیز بخار میں آگے رہا ماما اور پاپا دونوں ہی کسی کانفرنس کی سلسلے میں جنیبہ گئے ہوئے تھے ان کی واپسی اگلی شام تک متوقعی تھی لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہینے ڈال ہو چکا تھا ماما تو میرے ماتے پر ہاتھ رکتے ہی بلکل کوخواس ہی گئیں چند لنگوں بھی میں ہمارے فیملی ڈاکٹر ڈاکٹر جزدانی اپنے تمام لوازمات سمیت میرے خواب کام میں موجود تھے میں نے پاپا سے احتجاج کیا دیکھیں میں پاپا جزدانی انکل پھر سے اپنے کوری لے باکٹری اٹھا لائے ہیں ڈاکٹر جزدانی زور سے ہسے پاپا نے مسکرا کر کہا کیا کہیں یار ان کی تیس سالہ کریئر میں صرف ہم نے ہی لیے اپنا فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف پکشا ہے اب ان کی تجربے کو بھکتنا تو پڑے گا بیو ساری ہمدردنیاں تمہارے ساتھ ہیں دیٹا ماما نے ہم دونوں کو غصے سے کھورا اور پاپا کو ٹوکا تو صرف آپ کی ماں بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں اسے شدید بخار ہے یہ بات مزاق میں ٹالنے والی نہیں ہے پاپٹر جزدانی آپ کو اپر چیک اپ کریں ساہی کا ماما کا مول دیکھ کر پاپا نے مجھے میں پر انگلی رکھ کر چھپ رہنے کا اشارہ کیا مجھے ان کی یہی بات سب سے زیادہ پسانتی انتہائی غیر معمولی دباؤں میں بھی ان کا رفعہ انتہائی نارمل رہتا تھا سچتی یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے ڈکٹر جزدانی نے بہت تفصیل سے میرے بخواب کی تمام علامات ناوٹ کی وہ چند ٹیسٹ کروانے کی تاقید کی لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا کیونکہ میرا ہر تذیہ معمول کی مطابق تھا تبھی یہ شدید کو ہاتھ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا ماما واپا کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے قورن باہر کے ایک سی بڑے حسطال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بجواہ دیا جائے وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں میں نے بڑی مشکل سے ڈکٹر جزدانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ ماما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک میں ہی ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی سا بخار تھا لیکن میں ماما کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقع تھا اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ ہو کرتا تو پھر انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی میری بخار کو پانچوں روز تھا کہ اچانک ہی انہیں سارے جنرال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی میرا گھر جڑیہ گھر میں تطیل ہو گیا انہوں نے آتی ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا میرا کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جن کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا ماما نے میرے سارے دوستوں کو لانچ کر کے جانے کا کہا کاشک نے ڈٹائی سے جواب دیا کہ آنٹی لانچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے آپ ٹینر کی تیاری بھی کر لیں کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دور کیے بنا یہاں سے نہیں کرنے والے ماما ہستی بھی کمرے سے باہر نکل گئیں ہیلتھ منسٹر کا پیٹو بیٹا جواب بولا لیکن تمہیں گوا کیا ہے ایریس والے دن تو بھلے جنگے تھے کاشک نے مائنی خیز نظروں سے میری جانت دیکھا اسے روگ لگ گیا ہے کچھ اہرہ بھا گیا ہے اسے اینیزور سے چھونکی میں نے آنکھ کی اشارے سے کاشک کو منع کرنے کی کوشش کی لیکن تک تک تیر کمام سے نکل چکا تھا اینیزور سے میری جانت دیکھا کیا مطلب میں کچھ سمجھے نہیں اور ہاں کاشک بتا رہا تھا کہ تم دنوں اس جو میرات کو بھی درگاہ گئے تھے کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں ہے میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشک کو گھوا کسی کے پول کا ڈھول پیٹ نہ ہو تو کوئی اس سے سیکھے کاشک نے کبرا کر کندے اچھ گائے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں نے بات کر رکھ مونے کی کوشش کی تم بھی کسی ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو ہم درگاہ گئے ضرور تھے لیکن ایک شاندار کار کے مالک ہی کھوج میں لیکن اینے بھی بلا کی ذہین تھی اسے مقمن کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے بولی خدا کرے کہ یہ خود صرف ایک شاندار کار پک ہی محدود رہے بات آئی گئی تو ہو گئی لیکن پھر سارا دن اینے کا موڈ آف رہا وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دمہ چوکڑی مچاتے رہے جاتے پہ ماما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے رہا کریں گے اینے سب سے آخر مہنگاڑی میں سوار گئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ حفظت ہو گئی ماما میری قریب ہی کھڑی تھی انہوں نے اسکراتے ہوئے مائنی خیزنظروں سے میری جانے دیکھا مائنس گر صاحب ہے نا مجھے ان کے انداز پر ہسی آگئی آپ جیسے سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ویسا ہو بھی جائے گو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مائی جائل بس تم خوش رہا کرو ماما بھی مسکراتی وہاں سے پلٹ گئیں لیکن ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل پارمیلا ہی تلاش نہیں کر پائے تھے انسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی ہے وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے کوئی سڑک پر گرہ ایک روپے کا سکہ پا کر بھی خوشی سے نحال ہو جاتا ہے اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا خائدہ بھی محمیز نہیں دے پاتا ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی یکسر بدل گئے تھے گاڑیوں کی دور اور ہیوی بائکس کی ریس جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا اب اس شکل میں میرا دن نہیں اٹک رہا تھا جیسے جیسے جمعیرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا میرے اندر پھر سے ایک عجیب سے بیچینی پھیلتی جا رہی تھی اور پھر جمعیرات کا دن بھی آ گیا ماما صبح پاپا کے ساتھ ہی نکل چکی تھی لہٰذا مجھے روپنے والا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور سپہر ہونے سے بھی کافی قبل سہلی درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا آج اندر بہت زیادہ جہل پہل تھی ایسی لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہو زہرہ کی گاڑی اثر کے قریب وہاں آتی تھی اور ابھی تو ظہر کی ازانی بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوں تھی میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نزل دورائی اور پھر وہ مجھے سہن کے غصت میں کسی شخص کے گلدہ جون میں ایک جانب کھڑا نظر آ گیا اس نے مجھے دور سے دیکھتی ہی ہاتھ کی اشارے سے قریب بلایا میرا جسم وہ ہاتھ سے پھونک رہا تھا اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی لیکن سہن کے غصت میں تو سورج این ہم سب کے سروں کے اوپر آگ برسا رہا تھا لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیئے قریب جانے پر میں نے ایک باریش بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھا پایا اس پوڑے شخص کے جہے پر ایک عجیب سا جلاؤ تھا جو انسان کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا پاس پاس سبھی لوگ نہائیت موضب بیٹھے ہوئے تھے بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑے جا رہا تھا مجھے اس سناٹے سے کچھ عجیب سی بحشت محسوس ہونے لگی تھی چاندہ میں ہی یوں ہی گزر گئے میں نے ارجن علیہ زنداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا تو اللہ نے آنکھیں میچ کر مجھے فاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اچانک اس بزرگ نے اپنے آنکھیں کھولی اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سور سے گرچ کر بولا آ گیا تو اتنی دیر کہاں لگا دی میں نے کبھا کر اپنے پیچھے دیکھا لیکن وہ بزرگ موشی سے مقابب تھے میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا عبداللہ مدیرے سے گزرگ کے کان میں کچھ کہا اس نے زور سے اپنے لمبے بال جھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی جانتا ہوں میں اس ساہر کو بھی اور اس کے ساہر کو بھی اس سے پوچھو یہ یہاں کس پر اپنا ساہر پھونٹنے آیا ہے یہاں اس کی بال نہیں گلے گی پھر یقا یق نہ جانے اس بورے کو کیا ہوا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا پھر وہ بزرگ ایک دن ہی یوم راکبے میں چلا گیا جیسے اسے ہم سب سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو عبداللہ نے اشارے سے بیٹ کو چھٹ جانے کا اشارہ کیا سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دور ہٹ گئے عبداللہ پھر میرا ہاتھ تھامے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا جہاں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی دہتان عبداللہ کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ تک رہا ہے اس نے جلدی سے میرے ماتھیے کو چھوا اوہ تمہیں تو بہت دیز بخار ہے عبداللہ نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا اکلاس نکال کر مجھے پیش کیا پانی پیتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح تک اس کی تاثیر اترتی چلی گئی ہو میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور گلاس مانگ لوں لیکن جانی کیوں میں ایسا نہ کر سکا عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا یہ حالت کب سے ہے تمہاری پچھلی جنرات سے جنہیں درگاہ سے واپس گھر پہنچا تھا تب سیسی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں میری بات سن کر عبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا میں نے اسے ٹوکا اچھا میری بات چھوڑو یہ بتاو یہ بڑے نیا کون ہیں اور اتنے جلال میں کیوں ہیں عبداللہ میری بات سن کر چونکا اور جب اسے میرا اشارہ سمجھ میں آیا تو ایک گہری مسکرہت اس کے جہرے سے چھلک پڑی اوہ وہ بڑے نیا تو ہمارے بھی بڑے ہیں ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں کیا مطلب کہ یہی ساکھ تمہارے باس ہیں باس کا لفظ سن کر عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکی ہاں میام باس بھی کہہ سکتے ہو مجھے اور مجیسے اور بہت سوں کو حاکم بابا کے ذریعے ہی احکامات ملتے ہیں کس میں کہاں جانا ہے کہاں رکنا ہے کس علاقے میں کس کارنڈی کی ضرورت ہے کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح بانٹ نہیں ہے یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی تیہ کرتے ہیں میں حیرت سے عبداللہ کی بات سنتا رہا کارنڈی کیا مطلب کیا تمہاری طرح اور بھی حکمتگار ہیں اس درگاہ کے اندر مطلب تم لوگوں کا پورا ایک نیٹورک ہے لیکن تم نے ابھی تعلیم کی بات بھی کی تھی تم لوگ کیسی تعلیم دیتے ہو لوگوں کو اور کیا حاکم بابا کے اوپر بھی کوئی اور احتیدار موجود ہے تعلیم سے مراد تو سکول کی پڑھائی نہیں ہے اس لوگوں کی حکمت کرنا ہوتی ہے ان جیسی میں اس درگاہ میں آنے والے ظاہرین کی مدد کرتا ہوں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہیں تو وہ میں انہیں افراہم کرتا ہوں جبکہ حاکم بابا سے اوپر کے تمام انتظامات سلطان بابا سنبھالتے ہیں اربطہ ہمارا ان سے رابطہ کبھی قبار ہی ہوتا ہے دراصل سلطان بابا، حاکم بابا اور ان جیسی دوسروں کے بھی باس ہیں ہم تو ان کے انہیں تحتوں کے بھی مدہت ہیں میری حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی مطلب یہ کہ حاکم بابا جیسے بھی دیگر کئی حکام موجود تھے پھر تو سلطان بابا واقعی کوئی ہستی ہوں گے کیونکہ میری تو آدھی جان حاکم بابا کا جلال دیکھ کر ہی نکل گئی تھی جان حاکم بابا کے روب اور جلال کا کیا عالم ہوگا گوئے ان لوگوں کی پوری ایک انتظامیاں تھی جیسی اسسسٹنٹ کمیشنر کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کے اوپر کمیشنر دائینات ہوتا ہے اسی طرح عبداللہ کے اوپر کی چین اور کمانڈ بھی پوری طرح متحرک تھی لیکن اس نفسہ نفسی کے دور میں جب بھائی اپنے بھائی کا گلہ کاٹنے پر طلع ہوا ہے ایسے بیگرز اور بیلوس لوگ بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کی تکلیف اور تحت کو دور کرنے کے لیے اپنا چین اور آرام تیاغ دیتے ہوں گے مجھے اس بات پر اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا اور پھر ان لوگوں کے اپنے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے بھی سارا خرچہ کون اٹھاتا ہوگا کیا سلطان بابا سے اوپر بھی کوئی احتیدار موجود ہوگا جیسے کمیشنر کے اوپر صوبے کا چیف سیکٹری ہوتا ہے میرے ذہن میں ایسے نہ جانے کتنی سوالات کل بھلا رہے تھے لیکن ایک دن ہی گنیرہ سایا سچا گیا یوں لگا جیسے گرم تبتی دوپہر میں تھنڈے پانی سے بری ہوئی بدلی سورج کے این سامنے آ کر روک گئی ہو وہ مہجبین اپنے قومل قدم درگاہ کے ذہن میں دھر چکی تھی اور حسب معمول اس کی ماں اور خاتمہ بھی ساتھ ہی آئے تھے جانے موسم کی دوام شدد اور دوپ کی ساری حدد ایک ہی پل میں کہاں غائب ہو گئی مجھے یوں لگا کہ دور سمندر کی طرف سے چلنے والی پروائی میں ساری درگاہ کے گرد اپنا گیرہ بان دیا ہو کسی ایک شخصیت کی موجود کی ہمارے اتریت کی موسم پر اس قدر شدد اور تیزی سے کیسی اثر انداز ہو سکتی ہے مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کیا باہر کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صرف ہمارے اندر کی موسم ہی سے ہوتا ہے اوپری روخ اب دیرے دیرے چلتی ہوئی جیسے پانیوں پر قدم رکھتی ہوئی حاکم بابا کے بالکل سامنے جا بیٹھے تھی حاکم بابا نے اس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی حاکم بابا نے زہرہ کی ماں سے کچھ پوچھا اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پر کچھ پڑا اور خون کر زہرہ کو پینے کے لیے دے دیا میں اس ماہوش کو دیکھنے میں اس قدر محف تھا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کر چلے جانے کا احساس تک نہیں ہوا لیکن آج میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے زہرہ سے عام کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا اس سے یہ پوچھنے کے جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو اسے یہاں اس پر آنے میں اتنی دور تک کھینچ لائی ہے وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تعمر سجدے میں بڑا رہ جائے روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے وہ تو خود ایک دعا تھی پھر وہ اپنا وقتوں میں کیوں جایا کر رہی تھی پھر وہ کھین چاہیے چاہیے کیونک بہم